موسیقی 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 ایک بھی ہاتھ اس کے لیے اس سے خالی نہ جائے اس برسے کے حقیقی وارث میرے والی اعلاس مولا کے ظہور میں میرے آلات تعجیم فرمائے اور ہم نے مولا کے لشکر حق میں شامل انہیں کی توفیق عطا فرمائے دوام کی قبولیت کے لیے امام زمانہ کے ظہور کے لیے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات صلوات وزرات ملے کے پڑے اللہم صلی اللہم اللہم ملک پاکستان کی بہت بری شخصیت میری کمر کا زور سرمایہ دیمی جعفریہ کیولا حمد الرسولتان صاحب برسے ممبر ہیں مجھے میرے استاد وزرم کبھی حکم تھا اور خان مطرق خان صاحب کبھی حکم تھا اس لیے میں کافی دیر سے ممبر پر بیٹھا ہوا تھا لیکن حاضری کوئی لمبی چھوڑے نہیں دینا چاہتا کیونکہ مجمعن پر مل چکا ہے لیکن میں حاضری لمبی نہیں دینا چاہتا کیونکہ میری زندگی کی اس بارگاہ میں پہلے حاضری بارہ سے چودہ منٹ بابا جی میں نے حاضری دیا لیے صبح سے مجلس آف دوبار تو بلواز شہر میں اس امام بارگاہ میں بیٹھ کے سو دیئے میں سید ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں چودہ منٹوں میں تم مجلس فرش پہ لیں میں اپنی مجلس کا فہلا جملہ دوں گا کسی جملے پر میں دن دیکھ لینا ہے آپ کے دل میں بلائی تلیکی تلیکی خون بن کے گردس کر رہے چودہ سو سال ہو گئے ہیں قرآن مجید کو زمین پر نازل ہو گئے ہیں چودہ سو سال ہو گئے ہیں قرآن کو زمین پر نازل ہو گئے ہیں قرآن تو بھی کام کرتا کوئی مجدی کوئی آدم کوئی مجتہین کوئی حافظ قرآن کوئی کاری مجھے صافتی کر کے جیسے تک کہ قرآن تیزرا کام کرتا کیا ہے لوگ کہتے ہیں شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے میں حافظ قرآن کروں میں نے کہا حافظ ہوتے ہیں نبینے نہیں ہوتے حافظ ہوتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے قرآن صرف تو ہی کام کرتا ہے علی کے قصیدہ پڑھتا ہے یا علی کے دشمنوں پر بے شمال کرتا ہے اب اللہ بھی صرف تو ہی کام کرتا ہے تمہیں بات علوم ہے سنن کے بولنا اللہ بھی صرف تو ہی کام کرتا ہے پوچھوں وہ کیا اللہ بھی آلی محمد پر ضرورت بدھتا ہے یا آلی محمد تک شمال پر بے شمال کرتا ہے پاکی سارے کام اللہ والی آلی خود آف کرتا ہے واقعی سارے کام اللہ والے اللہ خود آکھ کرتا میں بڑھ سے ممبر ہوں اور سبی کر دے میری عمر پہ نہیں جانا کیونکہ شیعہ مدھم میں عمر کا تو تلتک ہے نہیں میں نے سبی کر دے حق کے بعد کیا ہم نے فائدہ پھا جائے خود پر کم پڑھ تھا کلے کا اینار کا امام میرا بات سلی امد کو تجید فرمائیا تھا میرے مول ہے علی فرما رہا heard بہت اگلی پھرا لو میں ہی ولی ہوں جس نے آزمان کو بنایا میں ہی ولی ہوں جس نے زمین کو بنایا میں ہی ولی ہوں جو موت دیتا ہوں میں ہی علی ہوں جو زندگی دیتا ہوں میں ہی علی ہوں جو شکلوں میں شکلیں بناتا ہوں میرے مولہ اپنا تعرف فروا رہے تھے کہ اچانا کے بندہ اٹھا اس کے کہنے سے کہا یا علی یہ تو اللہ کے فضائل ہے یہ تم اپنے خاتے پر ڈالتا ہے بیڑے پاس کننے کا چکچپ زمین پر بیٹ شہدی کے بعد کے ان فضائل نہیں ہے یہ علی کی نوکری ہے فضائل اس سے آگے ہے یہ علی کی نوکری ہے فضائل اس سے آگے ہے میں نے مانکے کبھی خیرات نہیں لی میں الیکشن میں داکر نہیں بنا کیونکہ میرا امام الیکشن میں نہیں بنا میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ میں نے کبھی نہیں کہا میں ہی علی ہوں جو زندگی دیتا ہوں میں ہی علی ہوں جو موت دیتا ہوں بندے پرشاد ہوگے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا احلی سب تم پرشاد جتوے ہوگے میں چودہ نٹ میں اتنا قرآن پر اتلا جاؤں اللہ قرآن میں کہتا ہے شاہ اپلیس کو ممنہ کا ان تفجدو لما خلق تو یدے اے اپلیس تجھے کس نے منع کیا اس کو سجدہ کرنے کو جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے نہ 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 بات سن کے بول جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھ سے اب اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میں جسمانی جسم بڑھ رہا ہوں میرا اپنے پتہ نہیں ہے میں جسم نہیں رہتا دوسری عید میں اللہ کہتا ہے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے اب یہ اللہ کے ہاتھ کہاں سے آگے اگر ہاتھ ہیں پھر بازو بھی ہوگی اگر بازو ہیں تو سینہ بھی ہوگا اگر سینہ ہے تو جسم بھی ہوگا اگر جسم تھا تو انبیاء کو بھید رہا خود دنیا گیا اب تو ہی تمشکوخ ہو جاتی جب توفے کے لیے پر پوچھا گیا مولا وہ ہاتھ کون سے ہے جس سے اللہ نے عادت کو بنایا تھا وہ آخری پندر تک پردان تشبیح میرے پاس شاہدی اپنے بھی آبا کہنی جیسے دونوں ہاتھوں کو بہت نکالا دونوں ہاتھوں کو بہت نکال کے میرے پاس شاہدی نے کہا قسم اس خودا کی جس کا قبضہ قدرت میں علی کی امامت ہے یہ وہ ہاتھ ہے یہ ہے وہ ہاتھ جنہ نے چاریس تن آدم کی مٹی کو خبیر کیا میں نے قرآن کی ابھی آیت پڑھی میں صحابی کا فرمان پڑھ جاتا شبیل مانی جلال عزیل سیوکی پانچ میرے پاکی ہیں شبیل مانی جلال عزیل سیوکی شبیل مانی نے اپنی کتاب از فروض میں لکھا جلال عزیل سیوکی نے تنیخ خدفہ میں لکھا ویڈیو میرے ریکارڈ ہو رہی میرے پہلے کام میری امڑ میں نہ جانا شبیل مانی نے کتاب از فروض میں لکھا ایک بندہ کعبے کا تراف کر رہا تھا اس نے مستران کو دیکھا بھوڑی نگاہ کے ساتھ کہ علی مولا نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مانگا وہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے خلیفہ وقت کے پاس جا گیا چاہ کے گھلے کہ خلیفہ وقت میں دعبے کا تراف کر رہا تھا کہ علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مانگا اس کے ذہر میں یہ بات تھی کہ ابھی میں خلیفہ وقت تو یہ شکایت کروں گا علی کے خلاف ایک تریفہ ہو جائے کہ درانے عبادت نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ علی لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اس کے ذہر میں یہ بات تھی وہ کہتے ہیں میں کعبے کا تواف کر رہا تھا کہ علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مانا اب شبیل مانگا اپنی وقت میں لیتا ہے کہ خلیفہ وقت میں پڑ چھٹے انہوں نے دور سے دوسری گال تھپڑ مانا جیسی اس کے دوسری گال کوئی تھپڑ بچا اس نے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھا دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھے دھوڑا سا پیچھے ہٹھ کے وہ کہہ لے گا میں آپ کو شکایت کرنے آئے تھا آپ نے ادھر کمار دیا اب شبیل مانگا اپنی وقت بھی اٹھے وہ دنے کہا تجھے شرم نہیں آتی تجھے اللہ کی آخر دیکھا تھا اللہ کے ہاتھ اللہ کی آخر دیکھا اللہ کے ہاتھ میں مانگا ایک اور کیونکہ میرے پس وقت کم ہے میں موضوع شیئر نہیں سکتا موضوع میرا اور غدیر کا مدان تھا پرانوں پہ پران تھے پرانوں پہ پران تھا اوپر رسول سے رسول کے ہاتھ میں لکھا ہاتھ تھا اب غدیر کے مدان صرف شہید اپنا جملہ نہیں آگیا اس سے پہلے بھی کچھ بات کی گئے کیا لی گئی آپ کا بیٹا کر کے جائے نہ کسی گولی کا در ہے نہ کسی فرد میں کا در ہے یہ زندگی مجھے مولا علی کی دی ہوئی ہے جب تک جینا ہے مولا علی کے صدقے جینا جب میرے مولا چاہے کہ مجھے واپس جانا ہے مجھے مرنا نہیں ہے کیونکہ علی والا کمی مرتا نہیں ہے کیا بات ہے غدیر کا مدان تھا پرانوں پہ پران تھے پرانوں پہ پران تھے اوپر رسول تھے رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا علی کا ہاتھ بلان کر کے رسولِ غدہ نے کہا صحابیوں میں تمہارا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں رسولِ غدہ نے پہلا جملہ کہا صحابیوں میں تمہارا شکریہ دا کرنا چاہوں پوچھو وہ کیا رسولِ غدہ نے کہا آج تک تم نے وہ سب باتیں مانی میری ہر بات پہ ایمان لے کے آئے جو میں نے تمہیں کہا جنہیں تمہیں دیکھا نہیں تھا تم نے میرے کہنے پہ مانا میں نے کہا اللہ ہے تم نے مانی میں نے کہا چندت ہے تم نے مانی میں نے کہا دوزک ہے تم نے مانی میں نے کہا موت آئے گی جب چندت میں جاؤ گے تم نے چندت مانی دوزک مانی میں نے کہا اکرائل ہے چمرائل ہے تم مانتے رہے آج ہے توہرین کے آیاموں میں سے آیامیں آخر میں وہ سب باتیں جو تم نے آج تک سنی تھی وہ سب تمہیں دکھانا چاہتا ہوں رسولِ خدا نے کہا میں وہ سب باتیں تمہیں آج دکھانا چاہتا ہوں رسولِ خدا نے پہلا جملہ کہا الحمدللہ سانسے بھی نکی جائیں بہار سے بطری جملے دنیاں چھوڑتی ہیں بڑے جملے بڑے ہیں میرا قادر سے چھوڑتا ہے جملہ بہت اگلی رسولِ خدا نے رسولِ خدا نے پہلا جملہ تھا رسولِ خدا نے کہا حازہ آدم یہ آدم ہے حازہ موسیٰ یہ موسیٰ ہے حازہ عیسیٰ یہ عیسیٰ ہے حازہ ابراہیم یہ ابراہیم ہے حازہ اسماعیل یہ اسماعیل ہے حازہ عیسیٰ یہ عیسیٰ ہے جب رسولِ خدا نے یہ جملے گئے لوگوں کے چھوڑے بھی ہمیں شروع ہوئے میں آخر جملے چھوڑتا ہوں رسولِ خدا نے کہا حضر آدم یہ آدم ہے حضریعی iса یہ عیسیٰ ہے حضر موسیٰ یہ موسیٰ ہے حضر ابراہیم یہ ابراہیم ہے حضر اسمائل یہ اسمائل ہے جب جملے کہنے پہ چہرے پکڑے رسولِ غimir قدران رسولِ غogensان حضر آدم آزر خالق یہ آدم یہ آدم ہیں اور آدم دکھانک ہے حضر موسیٰ حضر خالق یہ موسیٰ ہے اور موسیٰ دکھانک ہے آزا عیسیٰ آزا خالے کے عیسیٰ یہ عیسیٰ ہے اور عیسیٰ کا خالق ہے آزا یقوب یہ یقوب ہے آزا خالے کے یقوب یہ خالے کے یقوب ہے آزا یوسف یہ یوسف ہے آزا خالے کے یوسف یہ خالے کا یوسف ہے جمعہ سنیے گا اب پیشک بیٹھنا پیشک و زیانہ رسول خدا نے جمعہ پڑھنا رسول خدا نے جمعہ پڑھنا رسول خدا نے گا آزا سیاد یہی نماز ہے ہ motion ایک بلا اٹھا وہ بھی کامہ تھا یہ بھی کامہ ہے اس نے کہا وہ کون سا کامہ ہے رسول نے کہا وہ کامہ ہے جس میں یہ عدد ہے یہ وہ کامہ ہے جس میں وہ آتا ماشاء اللہ